دکھاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مافیا آپریٹ کیسے کرتا ہے کہاں سے ان کا تعلق ہے ان کے پیچھے بنیاد کیا ہے سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں ملزمان چار لوگ جی یہاں پر موجود ہیں اور کس طریقے سے ان کو پکڑا گیا اس پر بعد میں بات کریں گے آگے چل کے السلام علیکم کیا حال ہے اب تو زیادہ بہتر ہوگے کیا کرتے تھے سر نوٹ بناتے تھے نوٹ بناتے تھے کیسے بناتے تھے جالی نوٹ بناتے تھے کیا سٹیٹ بینک کے چھاپا خانہ میں کام کرتے تھے نہیں سر کیسے بناتے تھے جالی نوٹ سر کاغذ ہوتا تھا اور پرنٹر پر شپائی کرتے تھے یہ سادہ پرنٹر تو نہیں ہو سکتا اس نوٹوں کے اندر تار بھی موجود ہے اس کے اندر تمام نشانیاں رائٹ سائٹ پر جو کھردرہ پانے وہ بھی جنریٹ کیا گیا ہوئے یہ سامان کہاں سے آتا تھا راو مٹیریل کہاں سے آتا تھا سر یہ عام چیزیں ملتی ہیں کہاں سے سر یہ بزاروں سے کس بزار سے سر یہ اردو بزار سے اردو بزار سے اگر آپ کو نوٹ بنانے والا پیپر چاہیے ہوتا تھا تو کس وینڈر سے لیتے تھے کیا کہہ کے لیتے تھے سادہ کاغذ ہوتا تھا اس کے بعد سادہ کاغذ تو نہیں ہے اس کو کون سا اے فور بھی نہیں ہے کون سا پیپر ہی ہے سر یہ اس کے بعد کام ہوتا تھا کیا کرتے تھے اس کو سر اس کے برو باٹر مارک ہوتا تھا پھر تار لگاتے تھے اس کے بعد ڈبل ہوتا تھا پیپر کے اندر ستار کیسے گزارتے تھے سر گزارتے تھے کیسے سر ہاتھ سے مشین سے ہاتھ سے اچھا مشینیں جو برامد ہوئی ہیں وہ مشینیں کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں سر وہ پانش کی کام ہوتا تھا کتنے عرصے سے ہی کام کر رہے ہو سر یہ اچھا یہ ابھی ایک سادہ کاغذ ہے ناظرین آپ یہ دیکھیں اس نوٹ کے ابھی کٹنگ ہونی تھی اس پر ابھی کیا کیا پروسس ہو چکا ہوئے سر اس کے اوپر یہ یہ جڑ چکا ہوا اور یہ تار لگ چکی ہوئی ہے اور پرنٹ ہوا ہوا ایک ساڑ دوسری سائیڈ ابھی پرنٹ ہونی باقی تھی پھر اس کے بعد کٹنگ ہونی تھی اس کے اوپر مزید فنشنگ کے لیے نوٹوں کو کام بھیجا جاتا تھا سر یہ پشاور جاتے تھے پشاور کس کے پاس جاتے تھے سر یہ درے میں جاتے تھے درے میں کون ہے اس ظالم کا نام لو نا اس رزیل انسان کا سیپو 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 یہ کیسا نام ہے سر نام آسکا اچھا اصل نام کی ہے سیپو تو اس کا کوئی کوڈ نیم ہوگا کیا کرتا ہے وہ نوٹ فنش کرتا ہے جی سر کتنے عرصے سے اس سے رابطے میں ہو سر یہ کوئی ڈیڑھ سال سے ڈیڑھ سال سے آپ یہ کام کر رہے ہو کتنے کے نوٹ شاپ چکے آپ تک سر یہ شاپ چکے ہوں میں سر دو ڈھائی کروڑ دو ڈھائی کروڑ روپے کے آپ کے پاس ان میں سے کتنا ہے کچھ ہوں کون لے گیا بس سر لگ جاتا ہے کرواتا کون تھا سیپو کرواتا تھا سیپو آپ کے علاوہ کتنے لوگوں سے کام کرواتا تھا سیپو کی کوئی تصویر ہے آپ کے پاس اس کا صحیح نام کوئی رہائشی پتا کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے نوٹ لے کر کون جاتا تھا سر کبھی کبھی کوئی چلا جاتا تھا کس چیز پر جاتے تھے سر گاڑی میں کون سی گاڑی میں ڈائیو ڈائیو میں جی سر سامان میں بندہ ساتھ ہینڈ کاری کر کے لی جاتا تھا یا آپ بک کروا دیتے تھے سر ہینڈ کاری بھی کر کے لی جاتا تھا ہینڈ کاری کر کے لی جانے والے کا نام کیا تھا سر یہ یہ والے بھائی صاحب وہ وہ علی بھائی صاحب چلیں آتے ہیں آپ کے پاس بھی اچھا یہ سیپو کے لیے آپ کے علاوہ کتنے لوگ کام کرتے ہیں اور کہاں کہاں کرتے ہیں سر پس کوئی کرتے ہیں ہاں اسی سے کام کرتے ہیں نہیں نہیں سیپو کے لیے آپ نوٹ بنا کے لے جاتے تھے وہ اس کو فنش کرتا تھا اور آگے چلاتا تھا ایسے ہی ہے نا آپ کے علاوہ کتنے لوگ تھے اور کس کس مقام پر تھے جو ان کے لیے کام کرتے ہیں اس شخص کے لیے اگر سیپو کو ابھی گرفت میں لینا پڑے تو آپ تابن کریں گے پولیس کے ساتھ کیا ہے ابھی تک آپ انسانوں کے سر گناہ ہیں سر نمبر بند ہو گیا ان کا نمبر بند ہو گیا گھر تے پتا ہو گیا گناہ نہیں سر تھارے تے پتا ہو گیا نا دکان چکاں نیتے کام کر دیا ہے پشاور میں آکے ملتے تھے ان سے سمان لیتے تھے اور اندرے میں چاہتے تھے میں آر ہوں آپ کے پاس میں آر ہوں اچھا کب پکڑے گئے آپ سر یہ دو دن ہو گیا دو دن ہو گئے ان دو دنوں میں کیا ذہن بتاتا ہے کہ یار میں نے کیا کھویا کیا پایا آپ نے آپ کو کہاں پر دیکھ رہے ہو اس وقت سر غلطی ہو گیا غلطی تو سب بھی کرتے ہیں غلطی کو چھوڑ دیں یہ تو میں پوچھ ہی نہیں رہا اپنے آپ کا کوئی انیلیسس بھی کی ہے کہ میں اس وقت کہاں پہنچ گئے ہوں اب میرا آگے کا لائے عمل کیا ہوگا میرے نصیب میں جو یہاں تک میں پہنچا ہوں اس میں پچھلے ڈیڑھ سال کا کتنا کنٹیبیشن ہے کیوں میرے بھائی بات تو کرنی چاہیے نا غلطی ہو گئی ان تینوں کو بھی آپ کی وجہ سے ہی اتکڑیاں لگیں گے جی سر ان کے سرغنہ تو آپ تھے کتنے بچے ہیں آپ کے دو بچے ہیں وہ آج اپنے اببہ کو ٹی وی پر دیکھ کے کیا کہیں گے اپنی امہ سے شرمندی ہی حسوس کرتے ہیں کیا عمر ہے بچوں کی سر ایک سات سال کا اور ایک چودہ ماہ کا چودہ ماہ کا ہے کتنا ظلم ہے ادھر دیکھو چودہ ماہ کے بچے کا کیا قصور تھا کی پوری نہیں پہندی سی اگر آپ نوٹ چھاپ سکتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنیکیلٹی میں کوئی قصر نہیں ہے کتنا پڑے ہوئے ہو سر میٹرک کیا کوئی کام اور نہیں کر سکتے تھے سلام علیکم کیا نام ہے شمس الرحمان شمس الرحمان شمس الرحمان اس مہان اور کمال کام میں آپ کا حصہ کیا تھا کچھ بھی نہیں سکتے تھاڑا کوئی تعلق نہیں سی نہیں نہ ان کے ساتھ تو سی کتے پڑے گئے ہو میں آیا تھا پشاور سے یہ دوست ہے آتا رہتا تھا کب کبھی اچھے سے تعلق ہے ان کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں ان کی قریب پڑی تھی یہ کالے کر رہو کالے کر رہو یہ کان ہی آٹھیں کر رہی تھی تو دیکھوں پولیس والے کے ساتھ کنے نے خریدے نائسوں دو کارٹن میں ان سے لینا جانا چاہتا تھا وہ شادی کے لیے شرم نہیں آتی ویسے بات کرتے ہوئے کنے ٹیٹھا طرح پکا موں کر کے لگے ہوئے دو کارٹن میں خریدنے آیا تھا شادی کے لیے لیکن روزگار کے ان کے ساتھ میں نے کچھ تعلق نہیں تو بھائی آپ دو نمبر نوٹ خریدنے آئے تھے ابھی اس کے ساتھ ہاتھ بند ہوئے ہوئے نا آپ کا آپ کی بھی فیملی ہوگی آپ کے بھی عزیزو کارب ہوں گے خاندان قبیلہ ہوگا اچھا یہ نوصر بازی ہے نا شادی کس کی تھی وہ تھے نوٹ نچاور کرنے تھے اس کی شادی ایسا تطاریف میں یہاں پہ بند ہو آپ کو ان کا پتہ کیسے چلا کہ یہ بندہ نوٹ دیتا ہے اور آپ اس کے پاس آگے کس نے بتایا تھا یہ ایک میرا دوست تھا ان کا عزیز تھا وہ دودھ کا کام کرتا ہے دودھی ہے دودھی ہے اچھا کہاں پہ یہ اشرا پہ اچھا دودھی ہے وہ اس کا کام کرتا تھا تو انہوں نے جو ہے گب شپ میں اس کو بھی نے بول دیا یار کس کی شادی یہ سر کوئی ہوں گے وہ کہتے ہیں میرے ایک جاننے والا ہے ہوت میں دے رہے ہاں کتنی ملاقات ہیں پہلے ان سے آپ کی سر میں بھی چار پہنے دفعہ ملاقات ہیں کہاں پہ سر ادھر لاہوری آتا تھا پشاور آپ کے ان سے ملاقات تو نہیں ہے نہیں سر آپ کہہ رہے تھے ان کی پشاور ملاقات ہوئی تھی آپ سے وہ کہتے ہیں میں ملا ہی نہیں پشاور آپ کو سر ایک دفعہ ہوئی ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوئی 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 ہے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے سر ہوئی ہے ہوئی ہے نا کس جگہ پر سر صدر والی سر کس مقصد کے لیے سیپو کے ساتھ ہوئی تھی نہیں سر اس دھندے میں ملاقات نہیں ہوئی کس کام میں ملاقات ہوئی ہے سر میں بہت کلیر ہوں اگر میں اس پر بات کر رہا ہوں تو میں کسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ ایک بندہ مکھن میں سے بال کی طرح نہیں نکل سکتا سر اسی لیے ہوئی اسی کام کے لیے ہاں جی آپ بتائیں یعنی آپ پہلے سے اس کے ساتھ اس دو نمبر دھندے میں ملوث ہیں نہیں سر نہ ان کو جانتا ہوں نہ اس کو جانتا ہوں اس کو جانتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں اسی کام کے لیے آپ کے پشاور میں اس سے ملاقات ہوتی ہے ایک دفعہ اس سے سامان میں نے لیا ہے دو کارٹن کتنے کا ایک کارٹن میں کتنا ہوتا ہے ایک لاکھ ایک لاکھ یعنی دو کارٹن آپ نے لیا تو دو لاکھ روپیہ وہ کس کام پہ لگایا تھا وہی جو میں نے دو کارٹن تو پہلے لیے نا وہی شادیوں پہ وہاں اس کے بعد تو نہیں لیا اس کے شعب وہ بناتے تھے کیا کرتے تھے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ آٹھ بچے ہیں آٹھ بچے ان آٹھ بچوں کی عمر کیا کیا ہے سب سے بڑا کتنے کیا ہے تیر کی شادیہ ہوئی ہوئی ہے اب دیکھو نا وہ اپنے بچارے گھر بنا کے بیٹھے میں آپ نے پوری عمر ان پہ محنت کی کیا اسی طرح محنت کرتے رہے ہیں اب وہ سارے آئے ہیں میرے بچے نہیں اسی طریقے سے محنت کرتے رہے ہو پہلے بھی اس پہ بھی خوش ہو یہ جو بھی ہو رہا ہے کس پہ کوئی پیغام دون لوگوں کے لیے جو حرام خوری بھی کرتے ہیں اور بڑا سینہ چوڑا کر کے بات کرتے ہیں حرام خوری تو ایسے بھی ہے اس حدکڑی کو ہاتھ میں لگا دیکھ کر محسوس کیا اور ہے وہ بتاؤ یہ جی ایک اور صاحب ہیں سلام علیکم آپ کا کام کیا تھا میرا کام یہ تھا کہ کٹنگ ہونے کے بعد یہ مجھے بھی جو آتے ہیں اس کے بعد یہ ہو جو لوئے کی مشین پڑھی ہوئی اندر سونار کی اس کو اس میں سے گزارا جاتا ہے بس رابر رکھ کے اس کو اوپر نیچے گزارا جاتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے نوٹ پہ میں تھوڑی سی پیپر میں شائننگ آ جاتی بس اس کو بالکل اریجنل سے مماثلت مل جاتی کرتے کیا ہو میں سنوال کا کام پر کس جگہ پہ ہماری ناروال اپنی دکان ہے ناروال تو یہ نوٹ ناروال جاتے تھے نہیں نہیں بھئی تو یہاں پہ میں رینڈ پہ یہاں پہ رہتا ہوں آپ کی پاس کرا آپ کی جگہ پر آتے تھے جگہ پہ یہ لے کے آتا تھا اچھا اس کے ہاتھ یہ بجواتا تھا اس کے آتا تھا یہ نوٹ جو ہے یہ پروسیس ٹیپ مکمل نوٹ ہے یہ یہ پولش ہوئے بھا اب اس میں کوئی کسر باقی تو نہیں ہے اس میں یہ پشاور انہوں نے بیجنا ہے اس کی یہ جو ہے نا سیڈیں کتنی جگہوں پر یہ نوٹ جاتا ہے بلکل ریڈی ہونے تھا سب سے پہلے انہوں نے بنایا انہوں نے تیار کیا کٹنگ بھی انہوں نے کی انہوں نے پھر اس کے ہاتھ بجوانا مجھے اس چمک کے لیے کبھی پر مشین میں سے نکال دو وہ میں نے نکال کے ان سے سو اپیس کا ساڑھے ساتھ سو لینا سو نوٹ کا ساڑھے ساتھ سو رپے چاہے وہ سو رپے کا چاہے پانچ ہزار کا چمک نال نہیں ہوں کتنے عرصے سے کر رہے ہو ڈیڑھ سال یا دو سال کیونکہ ڈیڑھ سال تو ان کو ہوا ہے جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں اکٹھے مل کے شروع کیا تھا تو کمایا کیا کوئی محلات بنا لیے کیا کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک بوٹی کے پیچھے پورا بکرہ حرام کی ہے پورے ملک کی وہ ایکانومی جو ہے آپ لوگوں نے برباد کی ہوئی ہے ان جالی نوٹوں کے چکر میں اور اس میں سے خود بھی کچھ نہیں کمارے یا تو آپ لوگوں نے خود کوئی محلات بنا لیے کتنا کو کما چکا ہے بھائی یا تو کوئی لڈے لے رہے ہو نا پہلے کتنے مقدمات ہیں کس چیز کا یعنی پہلے پکڑے گئے اور پھر نکل آئے آگا پھر مو کڑا کیتا پکڑے گئے تھے نا پہلے کس سن میں سن دوزار سولہ دوزار سولہ میں نکلے کیسے تھے سر سزا ہو گئی تھی کتنی پھانچ سال دوزار سولہ میں آپ ہوتے ہیں پھانچ سال سترہ اٹھارہ انہی وی اکی یعنی پچھلے سال آپ واپس آئے ہیں سر نہیں آپ کو بائیس مہینے سزا ہوئی تھی سر نہیں وہ آگے وہ کروائی تھی تو وہ پھر کم ہو گئی تھی اچھا میں آنسٹلی تمام ذمہ داران سے بالخصوص انصاف فراہم کرنے والے جتنے ادارے ہیں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگ ویڈیو اپولوجی آپ کی عزت بہت بڑی ہے میرے غریب آدمی کی کیا اوقات کہ میں آپ کو کوئی بات کر سکوں لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ کہیں آپ کی ناغوار طبیعت جو ہے نا وہ تھوڑا سا مزید ناغوار نہ ہو جائے آپ کی آپ جا ناغوار باگ کیا ک fal